اسلام علیکم محقبائی مقاولیات کے ساتھ میں ہوں عائشہ نور اور میرے ساتھ موجود ہیں علی آفتاب سعید اور ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں ایک سیاستدان جو کہ اپنی سیاسی سرگرمیوں میں آج کل بہت غیر ضروری حد تک مصروف ہیں کیوں جی اسلام علیکم کیا ہے آپ کے اپوزیشن سے تعلق ہے آپ کے حکومت سے تو ہے نہیں ظاہر سی بات ہے اپوزیشن سے ہوں گے آشہ جی میری گان سولو یہاں سارتے کپڑا پا دیو یا سانو گولیاں مار دیو آئے سانو کی نہیں باری گیا برا ساتھ ابھی تصحیح کرو ڈال یہ میری بات سنو کرسمس میں ابھی دو تین دن ہے تمہاری ابھی شروع ہوگی یہ کرسمس ہماری تیار یہ سانو گفت بڑے بڑے میرے رہنے جگین کرو آئے ایک بابا آیا بڑھا سارا چھوڑا سیو دکھل وہ نے گفٹ میرے لکج بہا رہیا تمہیں پتہ اس بابے کو کیا کہتے ہیں اے ٹوپی سان ہونے دیتی چاچا کلاوک نے تمہیں پتہ اس کا نام کیا ہے چاچا کلاوک کہتے ہیں سینٹا کلاوز کہتے ہیں کی سینٹا کلاوز تمہیں پتہ سینٹا کلاوز کہاں سے آیا ہے برف میں سے اس کی اٹمولوجی سینٹ نکلس میں سے ہے سینٹ نکلس یہ بیسکلی سینٹ نکلس سے نکلا ہے جو کہ تیسری صدی کے ایک بڑے جانے مانے بزرگ تھے اور عام طور پہ ان کے بارے میں تاثر رکھا جاتا ہے کہ یہ بچوں کے بارے میں خاص طور پہ بچے جو غریب غربہ کے بچے اور جو بیمار بچے ان کے لیے بہت محبت اور شفقت رکھتے تھے اور جس طرح عام طور پہ ہمارے ہاں ہمارے وقت کے ساتھ ساتھ بزرگوں کا نام جس طرح محمد بکشا بلیا کا ایک کونسپٹ بلیا کہتے ہیں اسی طرح ڈچ میں ان کا وقت کے ساتھ ساتھ ایک نکنیم پڑ گیا سنٹر کلاس جو کہ چلتے چلتے سینٹا کلاس ہے لیکن آپ کو جی میرا ایک سوال ہے جیڑے بابا جی نے کن آئے نال پڑا سینٹا سینٹا کلاس ایک کرسمس جی دنا جی کیوں نظروں دینے کرسمس پہ اس لیے کیونکہ چھ دسمبر ان کی ڈیتھ اینیورسٹی ہے اور وہ عموماً وہ ٹائم ہوتا ہے کرسمس کی ایک اورہ بن جاتی ہے تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ کیونکہ سینٹا کلاس بچوں ہالیڈے اور اکٹھے دوسرے سے محبت کا ایک وہ پیغام دیتے تھے تو اس لیے وہ اس پیریٹ کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے بڑے اکیفٹ دیتے ہیں بابا انہیں منو یقین کرو انہیں منو کھیلانا لیسیکل بھی دیتی ایک سکوٹی دیتی ایک پسدال دیتی اچھا اب آپ اپنی فضولیات بند کریں یہ فضولیات کیا حال آپ کا میرا حال تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو بتایا میرے سارے دوست سمیت آپ کے مجھے پارٹی پوپر کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں بھی کوئی خوش ہو تو مجھے اس کی خوشی دیکھی نہیں جاتی میرے سے کیوں ویسے تمہیں کیا مطلب ہے یہ ہے میں چاہتا ہوں کہ جتنا میں زندگی سے آواز آر ہوں باقی بھی اتنی ہوں تو میں یہاں پہ رنگ میں تھوڑا سا بھنگ ڈالنا چاہتا ہوں کہ کون سی ہماری کرسمس آپ نے یہاں پہ کہیں دیکھی یہ کرسمس سیل لگی ہوئی مطلب کرسمس تو وہاں ہوتی ہے نا جہاں سیلیں لگتی ہیں آپ کو سستی چیزیں خرید سکتے ہو میں تھوڑے دن پہلے پیکجز مال گیا اور وہاں پہ مجال ہے کوئی آٹھ ہزار روپے سے کم کا شلوار کمیز پڑھا ہو اور میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے مطلب آج کل کوویڈ آپ جو تھوڑے بہت آرہے ہیں انہی سے دکانوں کا کرایا نکالیں میں نے لگ دا نال دے سیاستدان ہے نا علی آفتاب نو تکر مار دے رہی ہوں یار کی یہ لومر کی یہ پہنے کی یہ آل جت وڈا میں ٹھیک ہاں آپ ذرا مجھے بتائیں نا سنے آپ نے اپنا سطیفہ دے دیا میں آپ سے یہی کب سے پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ لومر اور یہ آپس میں اپنا علی آفتاب جنے لوچتلی جا رہے ہیں کیوں جی لینگوشش استعمال کر رہے ہو تو زلوچتلی جا رہے ہو ہے کی جلسے کر کر کے تو اڈیب ایسے ہی ماتوہ جی ہے بھائی ہمارے بڑے مسئلے ہیں پہلے وہ ڈسکس ہو جائے آپ کی یہ سیلیں سونیں باز میں ہو جائیں گی یہ بتائیں کہ استیفہ جو ہوتا ہے بندہ کوئی ایسی ذرا میں ویسے کسی کی بات نہیں کر رہا میں ویسے ہی ایک جنرل بات کر رہا ہوں کوئی استیفہ دے دے اس نے لگائے ہوں تو پھر یہ استیفہ ڈریکٹ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے یا پھر اس کو سپیکر کے پاس جانا پڑتا ہے میں نے سنے سپیکر صاحب ایک دن علیدہ سے کمرے میں بلا کی یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ پہ کوئی پریشر تو نہیں تھا جس وقت آپ نے استیفہ دیا پوچھتے ہیں اللہ مت رکھے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا آپ یہ بتائیں کیا پریشر تھا واقعی ٹھیک چھوڑنے سے نہیں کسی کا ہم تو قید جو کہے گا ہم وہی کرنا ہم نے ہم نے کسی کی نہیں سننی یاد رکھے ہمارا قید نمبر وانا ہے مشکل ٹائم ہے ٹھیک ہے یہ بہلا بھی لنگی جائے گا میں نے لگ دا ہے یہ جبڑے تھے نا ہاکی وجیو جلسے ہیں دوران اول امر میری گال سنو ایدھر بیگ رہا ایدھر تو اڈیا لی بیگ رہے ہیں میری بات سنو ہم ان ہاکیوں واقیوں سے نہیں ڈرتے اچھا جی ہم نے بڑی قربانیاں دینی ہے ٹھیک ہے ریکھیا سیدھانو میں جلسے چھے کیا جو پاکتی دیکھ جو بوٹی کٹی سیدھے اتھے ہاکی وجی سیدھا اچھا مجھے ایک بات بتائیں آپ کو ڈرنی لگتا کس سے اتنے مجمع میں آپ نکلے ہوتے ہیں آپ کو کرونا سے ڈرنی لگتا نہیں کو کرونا نے کیا بگانا ہمارا ٹھیک ہے آپ کی لائلٹیز ہیں بہت اچھی بات ہے ہونی چاہیے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ فزیکلی وہاں پہ پریزنٹ ہو کے اپنی لائلٹیز دیکھیں بات یہ کر رہا تھا کہ ہمارے قید اگر کہیں گے نا قید کیا ہوتا ہے قید جو ہوتا ہے آپ کا لیڈر ہوتا ہے یا قید آپ کو یوں ہی ہے آپ کے قائد کی طرف سے یہ تو بھئی میں آپ سے پوچھی تھی آپ کو واقعی کرونا سے ڈرنی لگتا نہیں لگتا آپ کو پتہ ہے کہ ورننگ ایشو ہو گئی ہے ہسپتالوں میں کہ اگر اسی رفتار سے کیسز آتے رہے تو ہسپتالوں کا کیا حال ہوگا آنے والے دنوں میں اندازہ ہے آپ کو یہ فلو ہے میڈم فلو اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں آپ کو کسنے کا فلو ہے یہ مجھے چار دفعہ ہوا ہے فلو یہ اگر چاروں دفعہ کرونا تھا تو آپ لیب میں پیش ہوں آپ کو شاید امریکہ سے امیگریشن اور بہت سارے تحائف اور انعام بھی مل جائیں کیونکہ یہ تو ورلڈ ریکرڈ ہوگا آپ کے اوپر وہ ٹیسٹ کریں گے بہت سارے ایک بندہ چار دفعہ کرونا برداشت کر گئے آپ تو فلادی انسان نکلے ہیں سلچنا کرونا یہ اندر کھالک جی نہیں جا سکتا کیا ہوں یہ انہوں دندان چی چاپ دیندہ نہیں ٹھیک ہے ہوگا ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن پاکستان میں یہ کرونا شروعنا کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف اور صرف پی ڈی ایم کے جلسوں کو منتشر کرنے کی جو ہے وہ ایک کوشش ہے اب دیکھیں نا یہ بٹ کڑائی والوں پر پچھلے دنوں انہوں نے کیس کر دیا اس کو سینل کر دیا انہوں نے کیوں کیس کیا ہے دیکھیں وہ اتنے سارے لوگ کٹھے بیٹھ کے اتنے قریب قریب بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں روٹی کھانا بھی ہمارا جرم ہو گیا نہیں یہ انتقامی کاروائی ہے مجھے اس چیز پر بلکل اعتراض نہیں وہ ضرور کھائیں جم جم کھائیں لیکن اس طرح سے اتنے لوگوں کا جم گھٹا ایسے حالات میں ایسو پیس کی وائلیشن ویسے میں ہر آنو 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 ایسا جی اس بات پہ ڈی جے بٹنو تو چھاڑ دینا چاہیے سینلہ بڑا اہم بندہ سی ویسے انہیں بڑی قربانی تھی تھی چھے کروڑ بھی یا لے نا انہیں مران خان کو تا رو پتا چھے چھوں تسی تین بھی دعا دیو انہوں تے تین آپ راکھ لاؤتے پا ہمیں چھے کروڑی آپ بھی گرفتار ہو جاؤتے انہوں بھی قرآ دیو میں کوئی بنی گالا چھے مالی نہیں لگا بھی میری اینی سونی جاندی پا آئے نا میں کہا بار صاحب آن جی دیو کر بیٹھا تو ہی دعا ہی لائی یہ آہ دیکھیں کر جاؤ آپ کچھ کہہ رہے تھے لی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کرونا ایک ریل چیز ہے پتہ نہیں یہ کیوں نہیں مان رہے آپ کو پتا ہے اسلام آباد میں 50% آف ڈہ ہسپٹل بیٹھز آر آکیپائیڈ بلکل جتنے ایس او پیز کو فالو کیا جا سکتا ہے ان کو کرنا چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پارشلی ان کی بات بھی ٹھیک ہے یہ بات حکومت کے پاس لیجٹمیسی نہیں ہے ان کو روکنے کی اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم جلسہ کرے تو غلط علی امین گنڈاپور جلسہ کرے تو ٹھیک یہ جلسہ کرے تو غلط عبرار الحق کانسٹ کرے جس میں فیاض الحسن چوہان موجود ہو تو ٹھیک ہاں یہ جو سیلیکٹیو جسٹس ہے نا یہ نہیں چل سکتا یہ یہاں تو اکراس بورڈ ہوگا یہاں پھر نہیں ہوگا اچھا آپ کا سطیفہ بھی پارٹی لیڈر کے پاس ہے یا سپیکر تک پہنچ چکا ہے اللہ کرے پارٹی لیڈر کے پاس ہی ہو میرا مطلب ہے کہ دیکھیں ہم نے ان کو جمع کرا دیا فیصلہ انہوں نے کرنا بچوں کا ٹھین ہے اور عائشہ جی اے ہمیں گلنہ بنیانے کہ بھئی آپ جو ہیں وہ ڈر رہے ہیں ایم پی اے ہمیں ہم نہیں ڈر رہے ہمیں جو لیڈر کہے گا ہم وہ ہی کریں گے اچھا آپ کو ایک انٹرسٹنگ خبر دیتی ہوں بھارت میں ایک طالب علم نے انوکھی حرکت کی بھارتی ریاست بہار سے تعلق رکھنے والے طالب علم نے یونیورسٹی کے ایڈمیشن کارڈ پر ورلدیت کے خانے میں عمران آشمی کا نام لکھ ڈالا عمران آشمی اور انہیں کو جواب نہیں دیتا ان کی ٹویٹ تھی میں قسم کھاتا ہوں یہ میرا بچہ نہیں اور انہیں گا کے کیا میں قسم کھانا اے میرا نہیں ہو اے میرا نہیں جو عمران آشمی نہیں ہے حرکتہ نہیں ادھے بہار ادھے بچے یہ دے نکلنے جے یہ جو آپ نے خبر سنائی ہے یہ بھی بڑی تشویشناک ہے لیکن میں تو گھڑی مڑی وہی سوچ رہا ہوں کہ ایک بچہ جو آگیا تھا جس نے ڈاکٹر آمر لیاقت کو کہہ دیا تھا کاشا آپ میرے اببو ہوتے اور آمر لیاقت کی بھی آگے سے دیکھیں وہ بھی نہیں موڑا یہ بچہ ہے ٹوٹل آپوزٹ ہے خلیل و ریمان کمر کے ڈرامو والے بچے سے جو جا کے عورتوں کو بازو پکڑ پکڑ کے کہہ رہا ہوتا ہے میرے اببو سے چاہدی کرنے یہ تو آپ انڈیا کی بات کر رہی ہیں 2019 میں پاکستان میں بھی ایک خاتون نے کلیم کیا تھا کہ ٹرمپ میرے اببو ہیں اور وہ شکر ہے اس کو امیگریشن ملی نہیں نہیں تو پورا ملک نے کھڑا آجنا تھا کہ ہمارے بھی اببو ہیں ٹرمپ نے نادرائی فون کیتا انہیں کہا یار ہے میرا کیس ہے انہیں کہا بیٹا فون بند کر ٹیم کوئی نہیں ہے تھا ابھی انہوں نے پھر جی پیو فون کیتا ہے جی پیو انہوں نے بھی دسیا کچھ نہیں انہوں پچھن لاغے ہیں تو گڑی دا ٹوکن ڈیکس دیتا ہے اچھا ایک انٹی پاکستان ڈس انفرمیشن نیٹ ورک ہے جو ایکسپوز ہوا ہے اور یہ بظاہر انڈین لابی کا کام لگ رہا ہے جو ای ایو ڈس انفرمیشن لاب نے شائع کی ہے اس کے مطابق یہ انڈین کرونکلز ہیں جس میں انہوں نے سارا بتایا ہے کہ کون کونسی سٹیٹس ہیں جن کے ساتھ ان کا کونفلیکٹ چل رہا ہے اس نیٹ ورک کے تہت بھارت کا ایمیج ایمپروو کرنے کے لیے کئی جو وہ سٹریٹیجیز جو ان کے لاحی عمل ہیں وہ اس میں ایکسپوز ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ باقی کی سٹیٹس ہیں رائیول سٹیٹس ہیں ان کو کس طرح سے ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے جس میں چائنا اور پاکستان سر اپریست ہیں یہ اس میں دکھایا گیا اے میں بھی رپور پڑی ہے گئے پائے نا اچھا بھائی جی ایک پروفیسر مریعا زیو دوزار چھےچ مریعا دوزار ساتھ چیو انہیں ایونٹ کیتا دوزار گیارہ چیو انہیں ایونٹ کیتا اوہ دے نا آتے پتہ نہیں کی کی نگڑیا ہے گال سچی ہے نا بلکل اینجی ہویا ہے دو جی گال ہے کہ اینجی ہوئے جنہیں سارا ڈسکور کیتا معاملہ ہاں جی اس کو خود سے بہت زیادہ اندازہ نہیں تھا پاکستان کے بارے میں تو پھر انہوں نے اپنے عابد حسین جو ہیں بی بی سی والے ان سے بھی ہیلپ لی اس سارے کو انارتھ کرنے میں اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ عابد حسین جیسے جنرلسٹ ہمارے ملک نے پیدا کی ہیں اور ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کے مطابق انڈیا ایشیا کا سب سے کرپٹ ملک ہے جس کا کہ برائیوری ریٹ 39% ہے اچھا انٹرسٹنگلی اس آرگنائزیشن کے انڈر 95 ڈیفرنٹ کنٹریز ان کے اندر 500 فیک لوکل میڈیا آؤٹلیٹس ہیں جو ان فنکشن ہے ایکٹیو ایس ور اچھا بات سنیں اسی کو کہتے ہیں نا کہ فیفت جنرلیشن وار ہاں جی ہماری طرف سے بینہ لڑ رہی ہے اچھا لڑ رہی ہے بینہ ملک بڑا لڑی ہے اے یو تلال لڑکے دی تباہی ہو گئی تو آسف بول لڑنا بھی بول لڑیتے ہیں بول لڑیتے ہیں کیا واہیات فضول باتیں ہو رہی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہم اس کے بارے میں بہت سن رہے ہیں اور ہمارے ادارے ہیں جو کہ اس پر بہت توجہ دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہی بات عمران خان صاحب علی کے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے وہ ضرور اس کے بارے میں کچھ کر رہے ہوں گے جو ایک واحد پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ فنڈز بھی خرچے جاتے ہیں لوگ بھی بھرتی کیے جاتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن ہماری جتنی بھی اس طرح کی کوششیں ہیں جن کا سارا فوکس آؤٹ ورڈ ہونا چاہیے وہ کچھ عرصے بعد ان ورڈ ہو جاتا ہے کہ وہ جو ففت جنریشن وار ہم نے ملک سے باہر لڑنی تھی وہ اب ہم اندر لڑنے ہیں اس کو ہم سینسرشپ کے لیے استعمال کرنے ہیں ملک کے اندر تو یہ جو میرے خیال میں جب بھی فوکس ہٹتا ہے تو پھر ہمیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سیٹ ویکس ملتے ہیں اگر ہم فوکس اپنا ٹھیک رکھیں تو ایسا موقع ہی نہیں آئے گا کہ انڈیا اتنے ہنڈرڈز آف فیک اکاؤنٹس چلا رہا تھا یا فیک انجی اوز چلا رہا تھا اور اتنے عرصے ہمیں پتہ ہی نہ لگا اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنا آؤٹ ورڈ فوکس انورڈ کر لیا تو جو چیز جہاں کے لیے بنی ہے اس کو وہیں پہ رکھا جائے تو پرفارمنس اور ریزرٹس بہتر ہو جائیں گے لومر تو نے لڑنی ہے ففت جنریشن وار میں اپنے حلاتا نہ پتنی کہ میں لڑنی ہے ففت جنریشن وار اچھا اس نیٹورک میں فیک اکاؤنٹس استعمال کیے جا رہے تھے ڈیڈ ہیومن رائٹ ایکٹویس اور جنرلسک اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی یہ فیک انجی اوز خاص طور پر رن کر رہے تھے یہاں تو بہت ہی زبردست سکل سیٹ تھا ان کا یا پھر ای او کی اپنی بھی ناکامی ہے کہ ان کو پتا نہ لگ سکا اور اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ اکثر گروپس کو اے چار سی میں ایک ایک میٹنگ میں گفتگو کرنے کا موقع مل گیا اور مجھے یقین ہے کہ ان گروپس کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ فیک انجی او ہے لیکن پھر وہی بات سب نے دھوکہ کھایا ہے ای او نے بھی دھوکہ کھایا ہمیں بھی نہ پتا چل سکا سوان ان سو فورت اچھا میرا ایک سوال ہے اور ان سے اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کا تو ہمیں پتا ہے کہ یہ کدھر ہوں گے اگلے پی ڈی ایم کے جلسے پہ لیکن آپ اور لومر صاحب اور ٹگہ پائن یہ آپ لوگوں کے کیا پلانز ہیں دوست کے گھر بیٹھ کے دیکھنا ہے جلسہ جلسے پہ جا کے ریپورٹنگ کرنی ہے یہاں پہ کوئی بار بیگیو ہوگا کیا محولیات کیا پیدا ہوں گے ایک جلسہ ایک فیسٹیوٹی بار بی کیو اہلی بات اس فیسنیٹنگ می وہ شاید میں اس طرف جاؤں آپ کو ریپورٹنگ کا بہت شوق ہے جلسوں میں جا کے مجھے پتا ہے آپ وہ کام کریں گے یہ کوئی اپنی پلاننگ کر رہا ہوگا اس نے کتنی جبیں کاٹنی ہے کیا کرنا ہے کیا سرسلے ہے اسی لاہورہ جلسے جگہ ہے اسی تانو پتا بڑا ہی راشتی یار اسی مریم دوز رو ہاتھ ہلایا میں پھر وہ نارے بارے دیکھو دیکھو کہا ہونایا شیر آیا شیر آیا میرے سپیڈ نہ کیا کر lå دیکھوestșوں کہا ہونایا شیر آیا شیر آیا دیکھو دیکھو کون آیا مریم دہنارے مریم دہنارے مریم دہنارے آپ کس پارٹی سے ہیں ویسے مجھے بتا چلا آپ پی 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 سے ہیں دیکھائیں میڈام اب یہ سوال نی بنتا کہ آپ کس پارٹی سے ہیں اب پی ڈی ایم بزارت نے پارٹی بن گئی ہے کہاں سے پارٹی بن گئی ہے؟ کوئی کسی کی بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے نہیں نہیں ایک ہی ہیں ہم جلسے میں گیا ہوں آجا جی میں فضل الرمان صاحب نے دیکھیا ہوں اور لاکھیں ہوں بہت زیادہ موٹا لگتا جی تلال چوری میں نے مڑیا میں کہا سناحہ تنظیم سازی کیسی چاہ رہی ہے کہنا وہ قوازہ کر پرے ہو جا تنظیم سازی میرا ایک اس میں سوال یہ ہے کہ مریم صاحبہ کی بڑی براک اوباما ٹائپ اپروچ تھی کہ جلسے سے پہلے کارنر میٹنگز کی گئے ہیں جلسے کے لیے ہاں جی ہاں جی یہ فائدہ ہوا ایس کا کی نہیں پیدا ہی فائدہ یا تنظیر اکھنا دھلا اگلے الیکشن دے پچھوڑا کی یہ پلٹے بڑے ایک تو مجھے خیال یہ ہے کہ چودری صاحب پی ڈی ایم کے جلسے پہ منچلے بنے ہوئے تھے تو مجھے آپ نے ان کے ساتھ بٹھا دیا ہے لوگ کومنٹ بھی کر رہے ہیں کہ ہم سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال نہیں کر رہے ہیں پھر پچھلے شو میں جب غلطی سے میں نے آپ کی کافی میں چھینک مار دی تھی تو اس کے بعد بھی آپ ڈیڑھ دن تک میری زندگی عذاب کیے رکھی تھی اچھا یہ میری بات سنیں یہ آپ نے جلسہ کیا ہے جو آنے نہیں بات پوری کرے نا کہہ دیں آپ پہو صدا کا وہ فلاب جلسہ کیوں میری گال سنے زیادہ بات نہیں کرنی آپ نے فلاب سی مجھے ادھر بات کرنا نہیں آپ کہہ دیں نا کیوں ہمارا فلاب ہوا ہے نکام ہوا ہے کوئی بندہ نہیں تھا یہ سارے کیمرے کی صفائی تھی کہہ دیں کہہ دیں میرے لیے آپ کی ساری اپوزیشن کی پارٹیز بہت ہی قابل اعترام ہیں لیکن آپ ذرا بتائیں کہ یہ جلسے کی کیا تیاری تھی سنہیں میاں صاحب کی جب سپیچ ہو رہی تھی تو اس وقت کافی آپ کے کارکن جا چکے ایسی کوئی بات نہیں ہے ڈیڑھ کروڑ بندے نے تو صرف سٹریم دیکھی ہے اس کی دیکھیں یہ ایسے ہی باتیں بنائی ہوئی ہیں اصل میں جلسہ بہت کامیاب ہوا ہے کوئی کامیاب نہیں سی آئیشہ جی نا نان لبے نا پائے نا بریانی ککھنی سے مرو وہ ہے بہن ہی ہم نے اسطیفے دیئے ہوئے ہاں ویسے ابھی دکھ پہنچے تو نہیں نا نہیں میں ویسے ہی ہے بہن ہی ذرا علی بھئی ویسے اگر آپ کا اسطیفہ قبول ہو گیا تو دیکھیں ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے والا ہے ہم نے ابھی کرنی ہے لانگ مارچ اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کامیاب ہوا ہے کہ نہیں ہوا امران خان کا اسطیفہ لے کے وہاں سے اٹھیں گے اپنا حلومڑ ہاں جی کھا آپ دونوں نے آنا ہے ہمارے سلانگ مارچ میں اسلام آباد جاو آنگے آن جی اگو مری بھی جاو آنگے مری میں اس وقت برفکاری ہو رہی ہے تاڑی بندے کا کام نہیں ہے اس سیزن میں مری آپ نے ہم تینوں میں سے تاڑی کس کو کھا ہے اوہو میں نے تو ٹی وی پہ دیکھا تو میری برو کامپ گئی اس لیے میں نے کہا آپ کو بھی آگے میں تھوڑا مال روڈتے پھر آنگے مری کون کون تھوڑتے میں بیٹا لونگ مارچتے جا رہے ہیں کسے ہنی مونتے نہیں جا رہے ہیں خانہ خراب ہوئے اچھا آپ کے لئے ایک ایزی اچیویبل ٹارگٹ آ گیا کیا خان صاحب نے کہہ دیا کہ اگر آپ ایک ہفتہ ادھر گزار گئے اسلام آباد میں دھرنا دیتے ہوئے تو وہ اسطیفہ دینے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں آپ کو میں ایک بات بتاؤں خان صاحب کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ خان صاحب نے پہلے کہا تھا کہ اگر بجلی کا یونٹ بڑھ جائے تو اس کا مطلب ہے سمجھ جانا کہ حکمران چور ہے یہی وہ خان صاحب ہے جس نے کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا لیکن آئی ایم ایف کے پاس میں نے نہیں جانا وہ ضرورت تھی حالات ایسے بنگل نہیں نہیں ہوتا کوئی اعتبار نہیں میں آپ کو بتاؤں یہ اس کی مجبوری ہے ہم نے جس دن سلام آباد کا رخ کر لیا نا آپ نے دیکھنا سطیفے کے بغیر ہم واپس آئیں گے ہی نہیں آئی تانو سطیفہ چاہیے تھا نا خان صاحب آہ جی بالکل اوہ تانو ملنا میرا خیال اگلے پندرہ سال بھی کیونکہ خان صاحب نے پندرہ سال کرنے پورے لومر صاحب ایک دفعہ ہمارے مبارک قدم یہ پی ڈی ایم کے سلام آباد پہنچ گئے نا آپ نے دیکھنا دوسرے دن سطیفہ اچھا جی اچھا ویسے سطیفے سے یاد آئے اچھا ہلی یہ پچھلے دنوں کیا ہینڈ ہو گیا ہے انڈین ٹیم کے ساتھ آسٹریلیا میں بلکل پنٹر حضرات ہمارے سوچتے ہی رہ گئے کیونکہ دھائی اوور کے اندر ریٹ آسٹریلیا کا ٹو پوائنٹ سکس ایٹ سے وان پوائنٹ وان ون پہ آ گیا ایسے دھائی اوور کے اندر کائیہ پلٹتے ہم نے کام بھی دیکھی ہے اور یہ تو خیار فیفت لویس ٹوٹل ایور کا ریکڈ بھی بان گیا اچھا علی شوے بختر کی بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ تھی اس سے ریلیٹڈ وہ کہتے ہیں میں صبح اٹھا میں نے ٹی وی دیکھا تو اٹھ ووز 369 اور وہ کہتے ہیں میں نے مود ہو کے دیکھا تو وہ 3649 تھا اور وہ کہتے ہیں it doesn't end here کیونکہ جب میں نے یہ بھی دیکھ لیا تو اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ میں ابھی نیند میں ہی ہوں اور میں واپس جا کے سو گیا میں اسے بڑا ہی خطرناک بول ہو رہا ہے اجے شوے بختر آپ کو آپ کو پتا ہے کہ اس سے زیادہ سپیڈ میری مجھے تو چانس نہیں ملا یہ موٹ سیگل دیکھ رہا آندا گین اچھا میں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ فوٹیج دیکھی اور اسے میں بہت ریلیٹ کر سکتی تھی میں نے بلکہ وہ شیئر بھی کی تھی اپنے ٹویٹر پہ 36 پہ آل آوٹ کیسے ہوئے ہیں انڈینز اس کی ایک پرفیکٹ الیگری پلیز دکھائیے سرہ اوہ بہت اچھے سب تو اگرانا کولی کھڑا سی اوہ یار ہے تے انجھے ڈگے نے جو میں یونٹ نہیں دیکھ دے یہ دیکھ دے نے یونٹ اچھا علی مجھے تو بڑی اپنایت سی محسوس ہو رہی تھی اس ٹیم کو دیکھ کے ایسے لگ رہا تھا جس طرح گھری ہوئے سب کچھ بلکل یہ بھی ہو رہا تھا اور دوسرا مجھے شامی پہ بڑا ترسہ آیا اس کی وجہ یہ کہ جہاں نو کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے شامی بیچارہ بھی آؤٹ ہو جاتا اس نے اپنے کونی پہ گیند کھائی اور ریٹائر اٹھو کے واپس گئے علی صاحب آیا میں گانا ہی کوئی نہیں ہوئے آج یہ وجہ اوپر دے ڈریور نو انہیں گانے سنو ہوتا ہوتا نو کڈھی اور پاسے پا دیتا اچھا علی ہمیں گانا ہی سنا دے وہ آپ کا آلو انڈے جو تھا ایک زمائی یہ ہے یہ ہے میری ماں نے پکاے آلو انڈے اے ہے اے ہے میری کھاڑے میں نو لگ دے نے گندے میں تکھا ہوں آنگا چکن دی بوٹی یو دے نال خمیری روٹی پا میں ہو چاہے چکن تو مہنگی دالے ہے اے ہے میری ماں نے پکاے آلو انڈے اے نا گنجی اے نا پلی پتنگے اے سی جھ خانتی آخری یو منگے ایکسٹینشن دے پیگے رولے تائیوں چیف دی بولتی وی بندے اے تھے کاتری بڑھنے آنوابے اے تھے ہیرو اجمل کسابے مولانا سے آوے چھ جابے اے تھے عبدالسلامن پچھ دائی کوئی نہیں اے ہے اے ہے میری ماں نے پکاے آلو انڈے جٹ چینی ویوک دی بلے کے سیاسی تو تیاں دا لگ گیا جے کے بلاک ووٹر دی نای کوئی ٹینشن اے تھے اندروں ہی ہوندے اٹیکے جے میں مرزی پکالا اور روٹی اے تھے تو رہن دی اے چھوٹی جت چنچن مارن ڈاکو اے تھے پولس دی چوری نو پھڑ دائی کوئی نہیں اے ہے اے ہے میری ماں نے پکاے آلو انڈے اے ہے اے ہے میری خانے میں نو لگ دینے گنڈے یہ ہے واہ 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 بہت خوب علی یہ شاعری کس کی ہے یہ میری اور دانیالت اللہ کی دوسرے اس میں جو اصل مسئلہ ہے جو کہ میں آج کلیر کرتا چلوں اور ویسے بھی میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں روک روک کے میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ یہ جو آلو انڈے کی ذکر ہو رہا ہے یہ وہ ڈرائے والے کا اور ہے جو شوربے والی ہیں وہ اچھے ہو رہا ہے راجبین یہ تا آج کا محکمہ مقاولیات آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے تل دن اللہ موسیقی